اس چارٹ پر ہمارے سامنے پرائس ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے وور کریں اس وقت چارٹ پر ہمارے پاس اگزیکٹ اس لیول پر اس انڈیکیٹر نے ہمیں ایک سیل سگنل دیا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس انڈیکیٹر کی یہ دونوں لائنڈز گرین تھی جو انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ پرائس ایک اپ ٹرینڈ میں ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک لونگ وک ریجیکشن کینڈل ظاہر ہوئی یہ ایک پرائس ایکشن سگنل تھا جو سیلرز کے پرائس پر کنٹرول حاصل کرنے کی نمائندگی کر رہا تھا اس کے بعد یہ ریڈ کینڈل ایک کنفرمیشن کینڈل تھی جو یہاں پر سیلرز کے کنٹرول کو واضح کر رہی تھی اس کے علاوہ بھی اگر ہم پرائس ایکشن ہسٹری میں جائیں تو یہاں سے پہلے بھی ایک مرتبہ پرائس ریجیکٹ ہو چکی ہے تو پرائس ایکشن ٹریڈر کے لیے اس لیول پر انٹر ہونا بہت آسان تھا لیکن بگنر کے لیے یہ انڈکیٹر دیکھیں کیسے ایک سگنل کو اگزیکٹ اس لیول پر پریزنٹ کر رہا ہے جہاں پر سے پرائس مومنٹم پکڑ رہی ہے یہاں پر اس انڈکیٹر کا دونوں لائنز کا کلر چینج ہمارے لیے ایک سیل سگنل کی تصدیق کر رہا ہے جو نہ صرف پرائس ایکشن ٹریڈر کے لیے کنفرمیشن ہے بلکہ بگنرز کے لیے حاصل طور پر ہے تو اگر اس سگنل کے بعد ہم انٹر ہو جاتے تو چیک کریں یہاں پر ہم ٹھیک ٹھاک پرافٹ بنا سکتے تھے اس کے بعد یہاں پر ہمارے سامنے اس انڈکیٹر نے ایک بائی سگنل پیش کیا ہے تو یہاں پر ہم اپنی شارٹ پوزیشن کو کلوز کر کے ایک لونگ پوزیشن میں انٹر ہو سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ہماری انٹری کے بعد پرائس نے کافی مومنٹم کے ساتھ کافی بڑا موو دیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نہ صرف اس انڈکیٹر کو بلکہ دو اور ایسے ہی انڈکیٹر کو ڈسکاس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انڈ تک ویڈیو کو مکمل دیکھیں چونکہ یہ ایک انڈکیٹر پر مبنی سٹریٹیجی ہے اس لیے اس کو آپ کسی بھی ٹائم فریم میں استعمال کر سکتے ہیں انڈکیٹرز بنیادی طور پر لیگنگ ٹولز ہوتے ہیں بہرحال بگنرز کے لیے یہ ٹول بہترین ہوتے ہیں اوورال اس چینل پر میں ہمیشہ آپ کو پرائیس ایکشن ٹریڈنگ سیکھنے کے لیے ہی انکرج کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیس ایکشن ٹریڈنگ میں آپ مکمل طور پر مارکیٹ کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ پرائیس کسی بھی ڈائریکشن میں کیوں موو کرتی ہے اس کے علاوہ پرائیس ایکشن بزاتے خود ایک لیڈنگ انڈکیٹر ہے جو آپ کو پرائیس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کون سی ڈائریکشن لینے والی ہے اس لیے میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو بے شک کچھ ٹائم انٹری بنانے اور اگزٹ کرنے کے لیے ان انڈکیٹرز کو استعمال کریں لیکن اپنی زیادہ تر توجہ پرائیس ایکشن کو سیکھنے میں لگائیں تو شروع کرتے ہیں اور پہلے انڈکیٹر کو چارٹ پر ایڈ کر لیتے ہیں اس کے لیے آپ ٹریڈنگ ویو کے انڈکیٹر منیو میں آ جائیں اور سرچ بار میں ٹریڈر ایکسو میکرو ٹرینڈ سکینر ٹائپ کر دیں ٹائپ کرنے کے بعد اس انڈکیٹر کو سلیکٹ کر لیں اور چارٹ پر ایڈ کر دیں یہ ایک انتہائی پاورفل انڈکیٹر ہے جس کو نئے ٹریڈرز کے ساتھ ساتھ پروفیشنل ٹریڈرز بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ٹول بنیادی طور پر تین موونگ ایورجز پر مشتمل ہے فاسٹ ایم اے سلو ایم اے اور کنسولیڈیٹڈ ایم اے پر ان موونگ ایورجز کی بنیاد پر ہی یہ انڈکیٹر بائی اور سیل سگنلز پروڈیوز کرتا ہے جب فاسٹ ایم اے سلو ایم اے کو اوپر کی طرف کراس کرتی ہے تو یہ انڈکیٹر ایک بائی سگنل پروڈیوز کرتا ہے دوسرے لفظوں میں یہ انڈکیٹر کی طرف سے ریکمینڈیشن ہوتی ہے کہ آپ اس سیکیورٹی کو موجودہ پرائس پر بائی کر سکتے ہیں اس کے برعکس جب فاسٹ ایم اے سلو ایم اے کو نیچے کی طرف کراس کرتی ہے تو ایکسیل سگنل جنریٹ ہوتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کسی بھی سیکیورٹی میں بائے پوزیشن کو کلوز کر کے شارٹ پوزیشن کو اپن کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر اس انڈیکیٹر نے ایکسیل سگنل دیا ہے اگر ہم یہاں پر اس سگنل کے تحت انٹر ہو جاتے تو ہم اچھا حاصل پرافٹ بنا سکتے تھے یہاں پر اس مثال میں ایک بائے سگنل ناکام ہوا ہے اور مارکیٹ ریورس ہو گئی ہے لیکن آپ یہاں پر زیادہ نقصان کرنے کے بجائے اس سیل سگنل پر اپنی پوزیشن کلوز کر کے اپنے نقصان کو محدود کر سکتے تھے اس انڈیکیٹر کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے نقصان کو کم سے کم بنانے اور پرافٹ کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے آپ اس انڈیکیٹر کو اکیلے استعمال کر کے بھی پرافٹ بنا سکتے ہیں اور وہ ٹریڈر جو اپنے چارٹ کو زیادہ سے زیادہ صاف سترا رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ انڈیکیٹر اکیلہ ہی کافی ہے لیکن اگر آپ مزید ایک اور ایسی چاہتے ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں کیونکہ ہم اس کے ساتھ دو مزید انڈیکیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اگلے انڈیکیٹر کو چارٹ پر ایڈ کرنے کے لیے دوبارہ انڈیکیٹر منیو میں آ جائیں اور سرچ بار میں کنسولیڈیشن زونز ٹائپ کر دیں ٹائپ کرنے کے بعد اس انڈیکیٹر کو سلیکٹ کر لیں اور چارٹ پر ایڈ کر دیں یہ انڈیکیٹر چارٹ کو ریڈ کر کے کم دلچسپی والے ایریاز یا نو ٹریڈ زونز کو ڈسپلی کرتا ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کی سیٹنگز میں آ جائیں اور اس مینیمل کنسولیڈیشن لیندھ کو ٹو سے تبدیل کر دیں زونز کا کلر اپنی مرضی سے تبدیل کر دیں اور لائنز کو ہائیڈ کر دیں آئیڈیا بہت ہی آسان ہے ہم ٹریڈر ایکسو انڈیکیٹر کی طرف سے دیے جانے والے ہر اس سیگنل کو آوائیڈ کریں گے جو اس رینجنگ زونز میں ظاہر ہوگا اب ان سیگنلز کی طرف دیکھیں اس کنسولیڈیشن زونڈ انڈیکیٹر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان پوٹنشل لوزنگ ٹریڈز کو ایلیمنیٹ کیا ہے وہ تمام سیگنلز جو انڈزونز سے باہر بنے ان کی ایکوریسی بھی کافی بہتر ہے ان کی وضاحت پرائیس ایکشن کے اصولوں کے تحت کی جا سکتی ہے اگر ٹرینڈ اسٹیبلش ہو چکا ہے تو پرائیس کی موجودہ ڈائریکشن میں اپنی حرکت کو جاری رکھنے کے امکانات کافی زیادہ ہو جاتے ہیں کنسولیڈیشن زونڈ نے ان فیک سیگنلز کو ایک بار پھر بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کر دیا ہے لیکن یہ ابھی مکمل نہیں ہے اگر اس ٹریٹیجی میں کی لیولز بھی دیکھنے کو مل جائیں تو سٹریٹیجی مزید طاقتور ہو سکتی ہے اگر ہم انہیں اگنور کر کے صرف بائی اور سیل الارٹ پر فوکس کریں تو سٹریٹیجی اتنی ایکوریٹ نہیں ہو سکتی اگر تو آپ پرائیس ایکشن کو سمجھتے ہیں تو پھر یہ کام آپ اپنے لیے خود بھی کر سکتے ہیں اس کے برعکس اس کام کے لیے بھی آپ ایک انڈیکیٹر کا استعمال کر سکتے ہیں تو انڈیکیٹر کو چارٹ پر ایٹ کرنے کے لیے سرچ بار میں والیم بیسٹ پورٹ اینڈ ریزسٹنس زونز ٹائپ کر دیں ٹائپ کرنے کے بعد اس انڈیکیٹر کو سلیکٹ کر لیں اور چارٹ پر ایڈ کر دیں ایڈ کرنے کے بعد اس کی سیٹنگز میں آ جائیں سب سے پہلے لائنز کو ہائٹ کر دیں اس کے بعد انپورٹس میں آ کر فور ہاور کی زون کو چھوڑ کر باقی سب کو ڈیسیبل کر دیں والیم بیسٹ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس انڈیکیٹر ایک ایسا ٹول ہے جو مارکیٹ میں اہم لیورز کو تلاش کرنے کے لیے والیم اور پرائس دونوں کو استعمال میں لاتا ہے ان لیورز پر پرائس ہمیشہ ریاکٹ کرتی ہے بنیادی آئیڈیا یہ ہے کہ اکثر پرائس ان لیورز کی طرف موو کرتی ہے اور پھر ان لیورز سے باؤنس بیک کرتی ہے سپورٹ لیورز ان پرائسز کی نمائندگی کرتے ہیں جہاں پہلے بائرز اتنی مقدار میں مارکیٹ میں انٹر ہوئے ہوتے ہیں کہ پرائس کی مومنٹ کو روک سکیں جہاں ریزسٹنس لیورز پرائس کے ایسے ایریاس ہوتے ہیں جہاں سیلرز اتنی مقدار میں مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں کہ پرائس کے موجودہ موو کو روک سکیں والیم بیسٹ سپورٹ ان ریزسٹنس زونڈز انڈکیٹر میں والیم کوئن لیورز کی سٹیندھ کو چیک کرنے کے لیے شمار کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لیورز جس پر پاسٹ میں زیادہ والیم ٹریڈ ہوا ہوتا ہے فیوچر میں زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ لیورز ان پرائسز کو دکھا رہے ہوتے ہیں جہاں پر پہلے ٹریڈرز کی بہت بڑی تعداد نے اپنی پوزیشنز کو کلوز کیا ہوتا ہے اس لیے جب پرائس والیم بیسٹ سپورٹ لیورز کو اپروچ کرتی ہے تو یہ ایک ایسے پرائس لیورز کو انڈکیٹ کر رہی ہوتی ہے جہاں پر بائرز کی بہت بڑی تعداد کے مارکیٹ میں انٹر ہونے کے امکانات ہوتے ہیں جو پرائس میں ایک باؤنس کا باعث بن سکتا ہے اس کے برعکس جب پرائس ایک والیم بیسٹ ریزسٹنس لیول کو اپروچ کرتی ہے تو یہ ایسے پرائس لیول کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے جہاں پر سیلرز کے بہت بڑی تعداد کے مارکیٹ میں انٹر ہونے کے امکانات ہوتے ہیں جو کہ پرائیس میں ایک ڈاؤن وارڈ باؤنس کا باعث بن سکتا ہے فور ہاور کی زونز جو ہم نے چارٹ پر انیبل کی ہیں کافی سٹرونگ ہوتی ہیں یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر زیادہ پیسہ لگا ہوتا ہے جب مارکیر کو ان لیولز سے سٹرونگ ریجیکشن دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ پرائیس ریورسل کا ایک سگنل ہوتا ہے اس سٹریٹجی کے تحت ہم اس وقت بائنگ کریں گے جب درجازیل کنڈیشنز مل جائیں گی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ پرائیس کو سپورٹ زونز سے باؤنس بیک کرنا چاہیے دوسری ٹریڈر ایکسو کو ایک بائی الٹ دینا چاہیے تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ پرائیس کو کنسولیڈیشن زونز سے باہر ہونا چاہیے جب یہ تمام کنڈیشن مل جائیں ہم ایک لانگ ٹریڈ اوپن کر سکتے ہیں سٹاپ لوز ریس اینڈ سونگ لوز سے نیچے رکھنا ہے اور ٹیک پرافٹ آپ رسک کی گئی اماؤنٹ کے دو گنا بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اگلی ریسٹنس زون تک ٹریلنگ سٹاپ لوز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ بہتر اور بڑا پرافٹ بنانے کے قابل ہو سکتے ہیں ایک سیل پوزیشن کے لیے آپ نے درجازیل کنڈیشنز کے ملنے کا انتظار کرنا ہے پہلے پرائیس کو ایک ریسٹنس لیول سے ریجیکٹ ہونا چاہیے دوسرا ٹریڈر ایکسو کو سیل الرٹ دینا چاہیے تیسرا پرائیس کو کنسولیڈیشن زون سے باہر ہونا چاہیے جب یہ کنڈیشنز مل جائیں آپ ایک شارٹ پوزیشن میں انٹر ہو سکتے ہیں سٹاپ لوز ریسٹ سونگ ہائی سے اوپر اور ٹیک پرافٹ اگلا سپورٹ لیول ہونا چاہیے امید ہے سٹریٹیجی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کوئی سوال ہو تو کمنٹ کر دیں اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکس ٹائم تک خدا حفیظ